ہیلو راتے راتے آپ سب ہی کا ہمارے چنل میں بہت بہت سواگت ہے آج ہے سومبار اور دیکھیں میں مٹی کے سبلنگ بنا کر کیسے پوچھا کرتی ہوں تھوڑی سی میں نے مٹی لے لیے ابھی تو مٹی کو گلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ برسہات کے سیزم میں مٹی ویسے ہی گل جاتی ہے اور تھوڑے سے میں نے لیے ہیں سمی پتر کیونکہ بیل پتر جو اینا ملنا بہت زیادہ مسکل ہو جاتے ہیں تو میں نے تھوڑے سمی بتے لیے تھے چلیے اب میں بناتی ہوں فٹا فٹ سیبلنگ تو میں بہت سرحل طریقے سے سیبلنگ بناتی ہوں سب سے پہلے میں جو ہے نا بنا لوں گی جل ہیری نیچے کا حصہ جو ہے نا سب سے پہلے بنایا جاتا ہے میں گڑے زی پاروتی یہ سب نہیں بناتی کیول جو ہے نا ڈیلی کی پوچھا میں کیول جو ہے نا میں سیبلنگ ہی بناتی ہوں تو میں فٹا فٹ جلدی بن جاتے ہیں کیول دو منٹ میں اور یہ دیکھیں میری سب لنگ بن کر تیار ہو گئے ہیں جب میں پوچھا کرنے آتی ہوں تب ہی بناتی ہوں ایسا نہیں کہ دو گھنٹے پہلے بنا کے رکھ لوں تو ایسے نہیں بناتی ہوں جیسے کہ ابھی میں جس پوچھا کرنے آئی تھی وہ میں نے فٹا فٹ جلدی سے سیبلنگ بنائے کیول دو یا تین منٹ میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ہاتھوں پیکٹس ہو جاتی ہے بناتے بناتے اور یہ سیبلنگ سے تو میرا پرانا رسطہ ہے تو میں نے فٹا فٹ جلدی سے بنا لیا یہ رہی ہمارے تھاکور جی کا سامنے کا جھولا جو کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہو چلیے اب کریں گے ہم پوچھا اور کسے پوچھا کرتی ہوں بہت سرل طریقہ ہے میرا پوچھا کرنے کا میں بہت زیادہ تامزام نہیں روڑتی یہ بھی کرلوں وہ بھی کرلوں ایک دم سادھارن طریقے سے پوچھا کرتی ہوں تاکہ مجھے پوچھا کبھی بوز نہیں لگتی سچ بتاؤں بہت منز سے اور بہت سرل طریقہ جو ہے نا میں اپنا آتی ہوں تو میں نے ایک پٹا لے لیا ہے پٹا پلیٹ پہ ہی میں نے سیبلنگ بنائے تھے سب سے پہلے سو دجل سے سنان کرواؤں گی اور ادھیان آپ کو ضرور کرنا ہے جب بھی آپ مٹی کے سیبلنگ بنا کر پوچھا کریں تو ادھیان ضرور کیا کریں بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد میں نے کچھا دودھ لے لیا تھا تو بس کچھ دودھ سے اس طرح سے میں سنان کروا دوں گی ڈائریکٹ کٹوری سے نہیں سنان کروا رہی ہوں کیونکہ میری جو پلیٹ ہے وہ بہت چھوٹی ہے پھر جو ہے نا دودھ پورا آس پاس پھیلتا ہے تو میں نے جو ہے نا چمچ سے سنان کروا دیا اس کے بعد میں نے پھر سے ستھ جل سے سنان کروا دوں گی تھوڑا تھوڑا جل ڈالنا ہے آپ کو بہت زیادہ جل نہیں ڈالنا ہے اور اسی سیبلنگ پر جو ہے نا میرا بیٹا بھی سنان کروا دیتا ہے جب وہ میرے ساتھ صحیح سمعے پر پوچھا کرتا ہے اگر وہ لیٹ کرتا ہے تو پھر وہ میرے ساتھ نہیں کرتا ہے پوچھا تو اس نے جو ہے نا کیسر والی دوست سے سنان کروایا ہے یہ والا ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کر چکی ہوں کیسر والی دوست سے سنان کروانے سے کیا ہوتا ہے اس کے بعد میٹھے دوست سے سنان کروانے سے کیا ہوتا ہے تو آپ میرا والا ویڈیو چیک کر لیجئے گا میں نے اس پر سب کچھ بتایا ہے آپ بھی اپنے بچوں سے جو ہے نا اس طرح سے ابشیق کروا سکتے ہیں اس کے بعد اس نے دودھ میں تھوڑی سی چینی ملائی ہے یعنی سکر ملائی ہے اب جو ہے نا وہ اس سے سنان کروائے گا موسیقی مٹی کے سیولنگ کی پوچھا کرتے سمیں جو ہے نا میں اپنے نربتی سور کی بھی پوچھا کرتی ہوں تو ساتھ میں میں نے جو ہے نا سودھ جل چڑھایا تھا اس کے بعد کا چادو چڑھایا اس کے بعد میرے بیٹو نے یہاں پر جو ہے نا کیسر والا زل چڑھا دیا ہے بہت اچھا ہوتا ہے آپ لوگ کی ضرور چڑھائیے گا تھوڑا سا کیسر ڈالنا ہوتا ہے بہت زیادہ کیسر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے کیسر والا زل چڑھا دیا ہے اس کے بعد ہم سودھ جل چڑھائیں گے اور اس کے بعد کریں گے ہم بھگوان کا شرنگار تو مٹی کے سیولنگ بھی بناتی ہوں ساتھ ساتھ جو میرے گھر کے نربتے سور ہیں ان کا بھی میں ساتھ میں ہی پوچھن کرتی ہوں الگ سے پوچھن نہیں کرتی ہوں تو یہ جو ہے نا میری مارننگ کی پوچھا ہے تو ساون کے ساون کا سومبار ہوں اتوار ریگولر سومبار بھی ہونا تو میں ایسے ہی پوچھا کرتی ہوں ابھی تو کہہ ساون کے سومبار چلنا ہے ریگولر سومبار پر بھی جو ہے نا میں ہمیزہ ایسے ہی پوچھا کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے چندل لگا دیا ہے اترے لگا دیا ہے دیکھیں اس طرح سے میں اترے لگا دوں گی اور بھگوان بولینات کی پوچھا کرنا بہت سرل ہے کیونکہ یہ بھولے ہے بہت زلدی جو ہے نا ہماری سیوہ میں جو ہے نا بہ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا میں اس پر سے چندل لگا دوں گی چاول چڑھا دوں گی اور ہاں میرے پاس بیل پت نہیں ہے کیونکہ بیل پت جو ہے نا ملتے ہی نہیں ہیں برسات کسی چند میں مطلب سبی لوگوں کو بیل پت چڑھانے ہوتے ہیں تو نہیں ہو پاتا ہے تو پھر میں نے کیا اپنے گھر پر جو ہے نا پسلی بار لگایا تھا سمی کا برکش لگا لیا تھا تو میں ڈیلی جو ہے نا سمی کی پتیاں بگوان پر ارپت کر دیتی ہوں تو اگر آپ کو بیل پت نہیں ملتے نا تو آپ سمی بھی چڑھا دیتے ہو نا تو کہتے ہیں سو بیل پت چڑھانے سے جو فل ہمیں پرابت ہوتا ہے نا وہ کیول ایک سمی چڑھانے سے پرابت ہو جاتا ہے اس لئے میں سمی چڑھا دیتی ہوں اگر آپ کے آس پاس بیل پت ہے تو آپ بیل پت بھی جو ہے نا چڑھا سکتے ہیں تو میں سمی لے کر آئیتی نیچے سے تو اس طرح سے جو ہے نا ہمیں پتری چڑھا دوں گی اور یہ ہو گئی میری آج کی صبح کی پوچھا تو بہت سر طریقہ رہتا ہے آپ لوگوں سے پوچھ رہتے ہیں دیدی آپ کیسے پوچھا کرتے ہو اس ومبار کے دن تو یہ ہوتی ہے میں ماں بیٹے کی مل کر پوچھا تو دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا میں نے آپ پر اپراجتہ کی فول چڑھا دی ہیں یہ ہو گئی ہماری پوچھا چلی اب کریں گے ہم آرتی اگر آپ جب پارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں میں اب بھی سمیں نہیں کرتی کیونکہ یہ سمیں بہت کھام ہوتا ہے صبح صبح کی ور پوچھا کرتی ہوں چلی اب کریں گے ہم آرتی اور آپ بھی چوہنا ہمارے ساتھ آرتی میں سامل ہو جائیے آرتی کرنے کے بعد میں جل کا آرک دیتی ہوں اس کے بعد چھوڑتی ہوں بھی سرچن کے چاول کیونکہ میٹی کے سبلنگ بہت زلدی کھنڈے تو چاہتے ہیں تو ساتھ کی ساتھ آپ کو چاول چھوڑ دینے چاہیے جاؤ جاؤ بھولینات بھی سرچن ہے تو میں نے یہاں پہ چاول چھوڑ دی ہیں ہاں جھوڑ کے پراتنا کرلوں گی کہ یہ بھولینات اپنے کیلاس کی پروت کی اور برازمان ہو اور کل پھر ہماری پوچھا میں سامل ہو جانا تو اس کے بعد جو میرا بچا ہوا جل ہوتا ہے وہی میں سدھ جل سے بھگوان کو اس طرح سے جل سے ڈبو دیتی ہوں اور یہ تین سے چار گھنٹے میں یا نہیں بھی اگر گھلتے تو آپ کو بلکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بھگوان نہیں گھلے ہیں تب بھی آپ انہیں کسی پیڑ بغیرہ میں ڈال سکتے ہیں اگر نہیں بھی گھلتے ہیں تو ابھی کوئی دیکھت نہیں ہے کیونکہ ہم نے بسرجن کے چاول چھوڑ دی ہیں اس کا دوست نہیں لگتا ہے آج کے لئے اتنا ہی نیاس ویڈیو میں ملیں گے رادے رادے ملیں گھلتے ہیں ملتھن ملتھن